السلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹا کیسے آپ لوگ مینے آپ لوگ خریہ سے ہوں گے آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین خلا کی ذمہ داری ہیں آج ہم نے چار اور پڑھنے تو اس طرح سات ہو جائیں گی تو سات میں سے کوئی سات اپنے تیار کر کے پانچ تیار کر کے اپنا سوال لکھنا ہے آپ کے پاس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عدل انصاف عدل برابر کرنا انصاف برابر تقسیم کرنا اور اس کا یہ ہے کسی حق دار کو اس کا صحیح حق مہنچا دینا کسی ایک ساتی نہ کرنا یہ ایک جو ہے اس کا مینی اور مفہوم ہے اسلام سے قبل جو ہے وہ ظلم کا ریوائی تھا جی طاقتور کا قانون تھا مائٹ اس ریڈ تھی اسلام میں آ کر یہ ظلم ستم کا راستہ بند کیا اور ہر ایک کو اس کے جو حقوق ہیں آتی اور اعلیٰ میار کا عدل قیم کیا جس میں ذات پاتھ کو مٹا کر جو ہے وہ سب کو برابری ایک جیسا سلوک کر دیا گیا تو یہ اسلام نہیں کی عدل جو ہے وہ قیم کی ہے اسلام کا دس ہی ہے کہ عدل انصاف میں کسی چیز کو جو ہے وہ سامنے نہ نے دیا جائے اور قرآن کو اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرَكُمْ مِلَا دِلِ وَالْاِحْسَانِ بے شکر اللہ احکم کرتا ہے عدل کا اور حسان کا بھلائی کا صورت نحل کیا ہے نمبر نائنٹی ہے جی ایک اور ہے تعالیٰ صاحب فرماتا ہے اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے واسطے گواہی دینے کے لئے یا عدل اور کسی قوم سے دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دیں یہ تو انصاف قدام نہ چھوڑ دو اور عدل کرو یہ بات تک ایک زیادہ قریب ہے جی عدل کی دو قسمیوں تا ایک انفرادی ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کے لحاظ سے وہ ذمہ دار ہے جی اس کو دیکھنا چاہئے کہ اپنے شعبے میں کس طرح انصاف کرنا ہے یا نہیں کرنا درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے زیادتی کسی ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرنا اور دوسرا ایتماعی اگر کسی کے پاس جو ہے کوئی اختیار آ جاتا ہے تو کسی شعبے میں تو اس کو انصاف قیم کرنا ضروری ہے اور اس کی سب سے نمائے شکل ہمارا عدالتی نظام ہے عدالتی انصاف ہے عزور حدیث آپ نے فرمہ مجھے ہر حال میں حکم دیا گیا ہے میں راضی اور نراض دونوں حال تھوں میں ظلم نہیں کرنا ایک اور حدیث ہے امام عدل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیمت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا تو وہاں پر چند اشخاص ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے تو ان میں سے ایک وہ ہوگا جو حکمران ہوگا اور اپنے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا صیدت النبی میں ہمارے پاس جو وہ فاطمہ نامی عورت تھی اس کے ہاتھ کٹوائے تو اس سے فارش کی گئی تو آپ نے کہا نہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے آئے اسامہ اس لئے قومیں برباد ہوئیں کہ ان کو کمزور لوگوں کو سزا دی جاتی اور امیر لوگوں کو معاف کر دی جاتا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت عبداللہ بھی چوری کرتی میں محمد اس کے بھی ہاتھ کٹوائے دیتا یہ حوالہ بڑا زبردست ہے اور سنینی لوگوں سے لکھے جانے والے قوال ہیں اسلامی حکومت کے قیام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر ادلہ انصاف ہوگا اور ہر ایک کیلئے ہوگا بے لاؤس ہوگا اس میں فرق نہیں رکھا جائے اگر یہ کام نہ ہو تو پھر اسلام اگر اسلامی حکومت ہو اور انصاف نہ کرے تو اس کا پھر فیدہ نہیں ہے حدیث ہے سلطان آدل زمین پر خدا کس آئے یعنی کہ اللہ تعالی خود آسمان پر آہا ہے وہ انصاف کرتا ہے انصاف پسندے تو زمین پر جو ہے اگر کوئی بادشاہ پر ایریا کے ساتھ انصاف کرتا ہے اس پر ظلم نہیں ہونا تو ہر دیتا ہے تو زمین پر جو ہے وہ اللہ تعالی کا سایا ایسے کہتے ہیں ہمارے سنو پر ہمارے والدین کا سایا ہے بڑے بھائی کا سایا تو اس مراد یہ ہے کہ زمین پر اس بادشاہ پر پھر اپنے رحمت فرماتا ہے جو انصاف کرتا ہے احترام قانون کا حضر قانون کے احترام کرنا اس پر عمل پیرا ہونا معاشرتے میں نظم و ذب برکر رکھنے کے لئے جو قانون بنایا جاتے ہیں اس کی پاسداری میں ضروری ہے لا قانونیت سے جو ہے دنیا کا مرختم خطرے میں پڑ جاتا ہے قرآن کی حیث ہے یا یو لذی نامنو ایمان والو عطی اللہ و عطی الرسول اللہ اس کے رسول کتاعت کرو منکو و اولی الامر منکو جو تم میں سے حق کے موتے ان کے اطاعت کرنا بھی ضروری ہے اللہ رسول کے بعد حکمران جو قانون بناتے ہیں اس پر پاسداری میں ضروری ہے مسئل سسل میں ایک خیار رکھنا ہے خالق کی نافرمانی میں خلوق کی اطاعت نہیں یعنی کہ اگر ایسا کوکم جو شریعت کے خلاف ہو تو اس پر تو عمل پیرا نہیں ہونا باکہ اس سے ہٹ کر جو بھی قوارن بنائے جائے جو ضابطیں بجائے ڈسپٹن کے لئے نقاد بنائے اور پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے قانون کے خلاف ورزی کی وجہات دو وجہات ہیں خود ورزی اور مفاد پرستی اپنے آپ کو قانون سے بارہ تر سمجھنا ماسی اتنا سا اس کا جواب ہے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص قانون کا باباند ہو اسلام میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے گوپنا دنیا میں کسی کو جواب دے نہ دے سکے بچے لیکن آخرت میں وہ جواب دے ہے اسلام مادہ کرتا ہے کہ لوگ قانون کا احترام کریں لوگوں کے دلوں میں احترام کا جذبہ پیدا ہو اور حکمران طبقے کے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں جب بڑے کرتے ہیں تو چھوٹے خود بخود کرتے ہیں اسلام میں کوئی عمیر غریب کا فارق نہیں ہے جبکہ ہم کی دیکھتے ہیں کہ بڑے سے محضب سے محمد محاشر میں بھی بڑے لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ ریعتیں نکالی جاتے ہیں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بن محمد بھی جوری کرے گی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا یہ بہت بڑی بات ہے ہیتھلی کا واقعہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ ان کی ذرا گم ہوگی خود حلیفہ وقت تھے یہودی کیوں ملی اس نے کہا میری ہے تو آپ نے مقدمہ کیا قاضی نے کہا کہ گواہ دو تو آپ نے بیٹے اور غلام کو گواہ پیش کیا تو اس نے کہا یہ تو قبول نہیں ہے آپ کے رشتدار لگتے ہیں ایک آپ کا نوکر ہے ایک آپ کا جہو قریبی ہے کوئی اور گواہ تو آپ نے فرما میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں دعوے سے دست بردار ہو گئے احترام قرون کی مثال دے کر جو ہے یہودی بہت مستاصروں اور مسلمان ہو گئے لہذا آج بھی ہمارا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ قرون کا احترام کریں قسم حلال یہ بھی خوبی اجرز کے حلال کا معنی ٹھیک ہے جی اسلام جائز رہے سے حلالتی کو سروز کمانا آئی ہوایت ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کو یہ حکم دیتا ہے یا یہاں رسول قلوب نتیبات اعمال افصالحہ کھاؤ پاکیزہ رزق اور اعمال کرے اچھے تو یہ پکی بات ہے جب انسان رزق اچھا طریقے سے کم آ کر رزق حلال کھائے گا تو اس کے اعمال جہاں صالح ہوں گے اور جگر اس کا رزق حرام ہوگا تو اس کے اعمال جہاں صالح نہیں ہوں گے سارے انسانوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ یا یوہت ناس قلوب ممہ فلعرز حلالن طیبہ زمین میں سے حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں آج بھی سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ اسلام نے جن جزوں کو حلال کہا ہے طیب کہا ہے انہی میں انسانوں کے لئے فیدہ ہے جن کو حرام قرار دی ہے ان کے استعمال سے انسانیت کے لئے مسائل پیدا ہوتے ہیں مومنوں کو خاص طور پر کہا گیا کہ یا یا جنابانوں کھاؤ اے مانوالوں کلو کھاؤ من تیبات من تیبات ما رضا کناکم جو ہم نے تم کو روزی دی ہے بس اس روزی میں سے حلال رزق کھاؤ اور ساتھ ساتھ یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر اس کو کمانے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے قصب حرام کے ممانعت ہے کہ ملاتاکل و اموالکم بینکم بالباطل باطل طریقے سے بھی نہیں کھانا یعنی کہ رزق حلال کھانے والے چیزیں ہی ہوں تو اس کو حرام ذریعے سے بھی نہیں کرنا کیا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے حرام ذریعے سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور آپ وہ فرمایا گیا ہے تلقین کی گئی احتیاط کی گئی ہے اور برے انجام کی خبر دیئے گئی ہے کہ وہ رزق جو حرام سے پلتا بڑتا ہے وہ جہنم کا عیندہ میں شیطان تو یہ کہتا ہے کہ جلدی امیر ہو جائیں گے پیسے آ جائیں گے نجازر احتیاط کر لیتے ہیں لیکن یہ طریقہ بہت برا ہے اس سے اچھے نتائج سکاملے نہیں آتے سلام کا جو ہے وہی ہے کہ عالم میار دھونگ رہ جانے کے بچے سادی اختیار کیجئے کنات اختیار کیجئے مینہ روی اختیار کیجئے اور کیفیر شہری پر امن کیا جائے تو انسان آرام سے جو اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے زیادہ کے لالا چناک کریں عیسیر یہ ہمارا آخری ہے ترجیح دینا اپنی ضرورت کو دبانا اوروں کی عبد کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اوروں کا فیدہ پہلے سوچنا اپنا فیدہ بات میں سوچنا یہ بہت بڑے احزاز کی بات ہے اپنے حق جا تو چھوڑ دیں یا اس کو کہ خیر پہلے آپ کر لیں ضرور قرآن قرآن کہتا ہے یہ بہت خوبی کی بات ہے وہ یوں سرون اعلان فوسی وہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر ولو کون بخصاصہ اگرچہ خود فاق صحیح کے انہوں مطلب بڑی سے بڑی ضرورت پر بھی اوروں کو درجی دے رہے ہوتے ہیں ایک حدیث ہے تم میں سے کوئی مند اس وقت تک کامل مومن ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک کہ بھائی کے لئے وہ کچھ پسند نہ کریں وہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو اس میں بہترین انسان اسے قرار دے گئے دوسروں کو نفع دے لالچ انسان نہ ہوئے حدیث ہے خیر الناس فیدہ والے انسان وہ ہے جو اوروں کو فیدہ پہنچا ہے چھے انسان وہی ہے خیر الناس سیدت النبی میں اس کا بڑی مثالیں ملتی ہیں ایک دفعہ اپنے گوشت جو ہے گھر میں جوایا اس میں گھرولہ سے کہا تقسیم کر کچھ رہ گیا کچھ تقسیم ہو گیا آپ جب تصریف لائے تو آ کر پوچھا تو بتایا کہ اپنے میں جو تقسیم کر دیا وہ رہ گیا ہے جو حقیقت میں بچ گیا ہے وہ چلا گیا ہے مطلب اس کا ثواب نہیں ملے گا صحابہ کرام بھی آپ کی تربیت یافتہ تھے ان کی عیسار کی مثالیں بھی ہیں تو صدیق نے کئی بار زنگی میں بڑے بڑے عیسار کے نمونے پیش کی ایک اگزو طبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سمان لے آئے تھے اور پوچھنے پر فرمائے تھا کہ میں گھر میں لفظ کا رسول کو چھوڑایا ہوں تو بقول شہر پروانے کو ہے شراب بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس یہ ان کا عیسار حضرت عثمان مزینی کے میں کئی بار سار کا مظہرہ کیا مدینہ جو قوات بیر روم وہ خرید کر دیا ایسے کئی بات سخت کہات میں اپنے غلہ اپنا پیسوں سے خریدہ ہو غلہ جو سب کے لیے مہیا کر دیا اور ایک اور انسانی صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ہمارے پیمر کے مہمان کتنی عزت کی کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو جو تھوڑا بہت کھانا تھا اس کو جمع کر کے مہمان کو پیش کیا خود بھوک سے رہے فاکر سے رہے بچے بیگم بھی تو اللہ طلعہ کے نبی نے اس عمل کو بہت پسند کیا اور ایسی لوگوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی جو پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی اگرچہ خود فاکر سی ہوں اور ان کو جی دیتے ہیں تو یہ بہت بڑے عصار بہت مدینہ میں تو مدینہ کے مسلمان نے ایسی مثالیں پیش کی جو کسی اور مذہب میں اس کی مثالیں موجود ہی نہیں ہیں اپنے گھر آدھو آدھ کر دی اپنی جو ہے گروبار بانٹ دی تو اس طرح جو ہم نے عصار کی مثالیں پیش کی یہ جو ساتھ ہم نے ذمہ داریاں پڑھی ہیں نسانی مواصرے کی ترقی اور خوشحالی کے لئے اخلاقی قدروں کے پاس ضروری ہے بحثیت مسلمان ان کے ادائیگی مذہبی فریضہ ہے جس کو ادا کرنا واجب ہے ہم پر ہم کو احسان نہیں کریں گے ہم اپنا مذہبی فرض ادا کر رہے ہوں گے جب ہماری ذمہ داری ہیں اچھا مسلمان ایک اچھ انسان ہوتا ہے اور انسانوں سے محسرہ بنتا ہے تو جہاں پر اچھے معامل مسلمان ہوں گے وہ محسرہ زیادہ خوشحال ہوگا زیادہ خید ہمارا آج کا سبق تھا جس کے اپنے حوالے قرآن حدیث والے اچھے سے تیار کر لینے اور ان کو کوئی سوال بھی لکھنا